ڈربانگا جلا کے تھاٹھو پور گاؤں کے تارنی پرسات سنگھ جو 98 ورس کے عمر میں ان کا ندھن ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں وہ شوطنترتہ شنانی تھے کافی ان کے ندھن سے لوگوں کو چھتی پہنچے گا جو انہوں نے یوگدان شوطنترتہ سنگرام کے دوران دیا تھا ان کو یاد کرتے ہوئے ان کی جو پوتی ہیں ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں وہ کافی نم آنکھوں سے انہیں سردھانجلی دیتے نظر آئے ہیں آپ کو بتا دیں اس موقع پر خاص کر کرونا کال چل رہا ہے ایسے میں کرونا گائیڈ لینڈز کے انصار ان کا دنس حسکار بھی ہوگا اور اس موقع پر ہیا گھاڑ بیدھان سبح کے بیدھائک جو رامچندر پرسات ہیں وہ پہنچ چکے ہیں انہوں نے بھی سردھانجلی دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے یہاں پر جو چاروں طرف جو ان کے گاؤں میں خاص کر بتا دیں اس موقع پر جو لوگ ہیں وہ سبھی نم آنکھوں سے انہیں بیدائی دے رہے ہیں لیکن یہ سب سے بڑی بات ایک بتا دیں کہ کرونا کال میں بھی جو لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں انہیں یہ جرور بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے بیماری چل رہا ہے آپ سبھی لوگوں کو سمل جانے کی جرورت ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن جرور کریں بیماری اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پٹنا میں چل رہا ہے تو وہ آپ کے گاؤں تک نہیں آئے گا وہ ایسا نہیں ہے یہ سمل کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی جرورت ہے پلیز آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے بھارت ادائی سمجھنے کی اور سے کہ اس بات کے اوپر جرور دھیان دیں گھروں میں رہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں ماسک جرور پہنیں آسکے میں تھاٹھوپور میں آسکے میں تھاٹھوپور میں ٹارنی پساز سنگھ کا جو سونتا سنانی ہیں بجرگ ہیں اور بہت دین سے جو سمجھنے سے بھی کروپ میں کام کیے ہیں ان کا دھیان تو گیتا میں نے ان کے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں پھر میں آگے بڑھا آگے بڑھا میں بہری سمجھنے کی سوانسٹکیند موچا کیا بہت دین سے یہ آسکے میں سوشل ڈسٹینسنانی تھے سوشل ڈسٹینسنانی تھے 97 ایرین کا ایک ایس ہوا یہ اپنے دیش کے لئے بہت سارا کام کے بہت بلیدان دیئے ہیں اور ان کی لکھی ہوئی بھوک بھی بہت ساری ہیں یہ انگلیس سے بی ایس جی تھے بہت دیدوان دیکھتی تھے ہمارے دیش کے دھروہر تھے جو اب نہیں رہے بہت دکھی بات ہے ہم لوگ ان کے پوتا پوتی ہیں اور انہوں نے بہت لمبا ٹائم بیتایا اس دیش نے اپنا بہت سارا یوگدان دیا ہے اپنے دیش کے لئے اپنے گاؤں کے لئے اپنے سماج کے لئے آج ہمارے بچ نہیں رہے یہ بہت دکھی بات ہے کل ان کی دیتھ ہو گئی نارمال دیتھ ہوئی ہے انہوں نے اپنی پون آئیو پون کیا ہے اور بہت اچھی مردتی ہوئی انہوں نے کل گاؤدان ہو رہا تھا ان کے دنمیان ان کا پرلوگ گمن ہوا ہے بہت سخد ہوا ہے اور کسی طرح کا ان کو کوئی بھی سریر میں قصد نہیں تھا انہوں نے بیٹ پہ کبھی بھی اپنا سمی نہیں سپنڈ کیا ہمیشہ یہ چلتے پھرتے ہی چلے گئے اس سمسار سے یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم سارے پوتا پوتی کے لیے ان کے دو بیٹے ہیں ایک ہائی کوٹ میں ہوگی لے اور ایک بینک میں تھے ایس بی آئی بینک میں ایک پٹنا ہائی کوٹ میں ہے اور ایک لیڈیا سرائی بینک میں تھے بھی کلچر اپسر ہیں ابھی دون پوتر ان کے ہیں ابھی ایک پوتر ابھی دیلی میں ہے تو وہ آ رہے ابھی جسٹ آہی رہے ہوں گے جو ٹائم لگ جائے ان کو آنے میں تو پھر انہیں کے لیے ان کا بیٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ آئیں گے تو ان کے بڑے پوتر ہیں تو وہ چاہتے کہ ان کے فیس دیکھ لیں تو ان کا انتجار کیا جا رہا ہے چھوٹے پوتر اگنی موکھ اگنی دیں گے ان کو تو یہ ہماری چھوٹی بہن ہے تو یہ کچھ بتانا چاہتی ہے تو دیس کے لیے جب ستنتہ سنگلام ہوا تھا ہمارے دیس میں جب انگریز نہیں جا رہے تھے یا جانے پے تھے جب ہمارا دیس ستنت رو رہا تھا تو یہ ان کی وائپ بھی پور ستنتہ سنانی تھی سمیترہ دیوی تو یہ دونوں پتی پتنی ہسمن وائپ ہمارے دیس کے لیے دونوں ایک جھوٹ ہو کے لڑے تھے ان کی پتنی بھی ستنتہ سنانی تھی یہ خود بھی تھے ستنتہ سنانی تو دونوں کوئی فریڈم فائیڈر تھے اور دو ہزار بارو میں ان کی وائپ مطلب ہاری دادی کا پرلوگ گمن ہوا تھا اور دو ہزار اکیس میں ان کا ہوا ہے پرلوگ گمن اور ہم لوگ پڑا کرونا گائیڈلائنز فولو کریں گے کیونکہ ابھی تو ہمارے دیس میں بہت بری بپریت پرستی چل رہی ہے تو ہم لوگ ہر کچھ گائیڈلائنز فولو کرتے ہوئے ان کو پرلوگ گمن تک ان کی انتی میاعترہ میں کوئی بھی پروٹوکول کا اولنگن نہ ہو ہمارے دیس کا ہمارے سمیدھان کا کیونکہ یہ کافی سمیدھان کو مانتے تھے ہمیں ٹوٹے نہیں اور ہمیسا اچھے سے ان کا پرلوگ گمن ہو جائے آج تو ہم لوگ پڑونا گائیڈلائنز کے ساتھ ہی چل رہے میرا نام سمان کماری ہے میں ابھی لیبریڈیون ہوں اب ان کے کون ہے ہم ان کے پوتی ہیں ان کا کیا نام تھا پورا ان کا نام تھا سری تارنی پرشانسی تارنی پرشانسی نام تھا ان کا پورا اور ان کے پوتر کا نام ہے بشنات پرشانسی برے پوتر کا یہ کون سا گام ہے اور یہ ٹھاٹھو پرگرام ہے کماری ہوا اس منٹ پہ ان کا سرگواس ہو گیا یہ ایک بہت مہان آدمی تھے اور ان کی وائف کا نام تھا سمیترہ دیلی یہ پتی اور پتنی میرے بابا اور دادی ماں دونوں نے مطلب کیا کہتے ہیں ستانتہ سنگرام میں اپنا بہت یوگدان دیا تھا آجادی کے ٹائم میں دیش کے لیے ان لوگوں نے بہت اپنا یوگدان دیا اور کیا کہتے ہیں ان کے دو پتنے ایک بینوک پرشانسنگ اور ایک بشنات پرشانسنگ ہمارے چاچا ہوئے بشنات پرشانسنگ جو پتنہ ہمیں ایڈبھوکٹ ہے اور ایک ہوئے بیروت پرشانسنگ جو ابھی اسٹیٹ بینک میں اگری کلچر سے ریٹائر اپنی افیشر ہے کرونا کے مردے مردے میں ہم لوگ ان کے پتر نہیں آئے تھے تو اسی لئے ہم لوگ ابھی ویت کر رہے ہیں ان کا اس کے بعد ان کا اگنی شنسکار ہوگا کیا نام ہے آپ کا جی مینام سیکھا کمار ان کے جانے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے بہت نقصان ہوا دیش کو بھی نقصان ہوا چونکہ یہ تو ایک دیش کے لئے بہت چیز کیے تھے اور یہ ابھی بھی بہت مطلب سماجی کارڈ کرتے تھے